مرزا روحیل بیگ کہ یہ کہانی ہے کیا؟ ویڈیو پر جو کچھ نظر آ رہا ہے کہانی بھی ویسے ہی ہے کیا؟ Thank you so much یہ جم پولیس کے حوالے سے جو ویڈیو ہے یہ کافی دنوں سے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پر وائدل تھی اور اس کے حوالے سے ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی تھی اور اس کو ہر بندہ اپنی اپنی طرح سے شیئر کر رہا تھا مگر جو ایکٹوال سٹوری تھی وہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھی کسی کے سامنے نہیں آ رہی تھی کہ اصل معاملہ ہے کیا؟ جو سوشل میڈیا پہ معاملہ بتایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جرمن پولیس جیس طرح ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جرمن پولیس فورسفلی ایک بچے کو مسلم بچے کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ انزسٹ کر رہا ہے تو اس سٹوری کو اس طرح سے بتایا گیا کہ جو فیملی ہے وہ اپنے بچوں کو گھر پر دینی تعلیم دے رہے تھے اور اس میں کچھ ایسی حرام چیزوں کا بتایا جا رہا تھا کہ جو جرمن معاشرے میں رائچ ہیں اور قابل قبول ہیں تو یہ جو سٹوری تھی اس کو ہر بندہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایکچول اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اس سٹوری کے پیچھے تو اس سٹوری کا جو اصل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو جرمن پولیس کا موقع بھی بیان بتا جاتا ہوں ہونے کے بعد جرمن پولیس کا موقع کیا تھا جرمن پولیس کا موقع یہ تھا کہ انہوں نے صرف اتنا موقع اپنا دیا تھا کہ ہم نے صرف یوں کوٹ ہے اس کے آرڈرز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ سارا کیا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو کسی قسم کی انفرمیشن نہیں دے سکتے جو اصل سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو مسلم میاں بھی بھی تھے ان کا طلاق کا معاملہ تھا تو جو عدالت تھی اس نے یہ آرڈر کیے ہوئے تھے کہ جو بچے ہیں وہ باپ سے لے کر ماں کے حوالے کیے جائیں تو باپ جو ہے اس حوالے سے تھوڑی ٹالمٹول کر رہا تھا تو جو جرمن چائل پروٹیکشن ایجنسی ہے اور اس کے علاوہ جو پولیس ہے ان دونوں نے مل کر یہ جو ہے معاملہ سن جانے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ جو ہے بچے کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی اور ویڈیو میں دے سکتے ہیں کہ ویڈیو میں ایک نہیں دو بچے ہیں جو بچہ اس میں ریزیسٹ کر رہا ہے وہ بچہ جو ہے وہ ملگی کا پیشنٹ تھا تو جب اس طرح کی وہ پینک سیچویشن کریئٹ ہوئی تو اس کو اس بچے کو اس وقت ملگی کا دورہ پڑا جس وجہ سے یہ ویڈیو ریکارڈ بھی ہو رہی تھی یہ ویڈیو اور یہ ویڈیو وائل ہو گئی اور اس سے یہ پیغام گیا کہ جرمن پولیس نے ایک بہت جو ہے ظالمانہ طریقے سے جو ہے یہ کاروائی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا جا سکتا تھا بڑے مناسب طریقے سے بھی کاروائی پولیس کی طرف سے کی جا سکتی تھی میرے خیال سے یہ تھوڑا سا مس ہینڈنگ کا معاملہ ہے اچھا وہاں کا جو قانون ہے ویسے تو بہت سخت ہے اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد کوئی وہاں کے جو پولیس ہے اس کے موقف میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں یا ان کے خلاف کوئی کاروائی سامنے آئے گی کہ جیسے انہوں نے ٹیکل کیا ہے اس پورے ایشو کو اچھا یہ میں نے اس سے پہلے جو ہے آپ کو پولیس کا موقف بتایا ہے کہ پولیس نے ابھی تک اپنا اتنا ہی موقف دیا ہے اس کے علاوہ پولیس کا ابھی تک اس حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا یہ ابھی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ سٹوری بریک ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے کیا کاروائی ہوتی ہے جرمن پولیس یا عدالتیں کیا اس حوالے سے کاروائی کرتی ہیں وہ ابھی پروسس جو ہے دیکھا جائے گا مگر میں یہاں پہ یہ ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بڑی محتاط ہونا چاہیے سوشل میڈیا پہ کچھ چیز شیئر کرتے ہوئے جب تک ہمیں حقائق پتا نہ ہوں کسی بھی چیز کے اس وقت تک ہمیں کسی بھی چیز کو بلا تحقیق اور جو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے تو یہ ایکچول سٹوری تھی جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جی ہاں جی ایکچول سٹوری ہم سامنے لے کے آئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے کہ بہت سے چیزیں ایسی وائرل ہوتی ہیں جس کے حوالے سے بہت ساری جو ہیں وہ غلط معلومات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہوتی ہیں جرمنی کے حوالے سے یہ ایک وائرل ویڈیو تھی بہت شکریہ آپ کا مرزا روحیل بیگ آپ نے بتایا اور ناظرین کو یہ بتایا کہ اصل میں اصل کہانی کیا تھی موسیقی